دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زبور پچیس اے خداوند میں اپنی چان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نچات دینے والا خدا ہے میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ اصل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداوند نیک اور راست ہے اس لیے وہ گنہے گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے اہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا اہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں میرے دل کے دکھ بڑھ گئے تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے تو میری مصیبت اور جانفشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سختہ دعوت ہے میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقل تجھ ہی پر ہے دیانت داری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے آمین